ایک بیلنس او پیمنٹ سپورٹ کے لیے سٹیٹ بانک کا ڈیپوزٹ ہے جو تین ارب ڈالر کا ہے وہ ایک سال کے لیے ہے یہ ایک فسیلٹی ہے دوسری ہمیں جو ان سے تیل ہم خریدتے ہیں پٹرولیوم پروڈکٹس خریدتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی تین ارب ڈالر تک کی پٹرولیوم پروڈکٹس ہم خرید سکتے ہیں ان سے اور ایک سال کا ڈیفرڈ پیمنٹ ہوگا اور یہ فسیلٹی جو ہے یہ تین سال تک چلے گی یعنی تین ارب ڈالر کا تیل ہر سال ہم تین سال کے لیے خرید سکتے ہیں اور وہ تمام جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ جب بھی تیل امپورٹ ہوگا اس کے بارہ مہینے کے بعد پیمنٹ کرنی ہوگی یہ ٹوٹل امپورٹس جو اس کے نیچے آئیں گی ڈیفرڈ پیمنٹ وہ نو بلینڈ ڈالر کی ہوگی آچھا آئی ایم ایف کا والا جو ہے ابھی ہم آپ کو بہت عرصے سے سمجھا رہے تھے بڑے بڑے میں ارستو اور افلاتون جو انہوں کی تقریریں سنتا تھا کنفیوزد ہیں یہ ہیں اب ان کو سمجھ میں آنی چورے گی کہ کنفیوزد تھے یا کوپ پلاننگ سے کام کر رہے تھے میں پھر بھئی بولوں گا یہ تو آسان طریقہ یار آؤ اگلے دن جاؤ آئی ایم ایف سے سائن کرو جو وہ آپ کو شر لگائیں وہ اس پر سائن کر دو تو قوم کے سامنے آکے کھڑے ہو کے بولو جی ہم کیا کریں پیچھے والے تباہ کر گیا تو ہمارے پاس چاہ رہے کوئی نہیں تھا اسی لئے ہم نے آپ کو بتایا تھا اور یہ آئی ایم ایف کو جن دن جانے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد بھی بتایا اس میں سٹاک ایکشینج گیا ہوا تھا اس میں میں نے یہ بتایا ہم ابھی بھی دوسرے ذرائع پر بھی کام کر رہے ہیں ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا ملٹیبل ذرائع ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی بھی اور ذرائع ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں صرف آئی ایم ایف نہیں ہے سو آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت ہم بیٹھیں گے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جس وقت بیٹھ کے ہم باتچیت کریں گے اس وقت تک بالکل کلیر ہو جائیں گے معاملات کہ کتنے اماؤنٹ کی آئی ایم ایف ضرورت ہے بیسے بھی میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ایف جو ہے وہ کرزہ زیادہ نہیں رہتا وہ ایم ایف کے اگریمنٹ کا ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے سارے فینانشل سسٹم کے اوپر تو دنیا میں باقی جو کیپٹل مارکٹس ہیں وہاں بھی آپ کے ایکسس ہو جاتا ہے جو ملٹی لیٹرال بینکس ہیں ورلڈ بینک اور ایشن دیویلپنٹ بینک وارا ایشن انفرسٹرکچر بینک وہاں سے لیننگ پوسیبل ہو جاتی ہے تو انہی ایم ایف سے سارا کرزہ نہیں لیا جاتا ہے موسیقی